زی ہندوستان کیا کر رہا ہے وہ شیئر کر دیں کسان آندولن ہم سبی کو پتا ہے اور کسان آندولن ابھی بھی جاری ہے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں میڈیا اس کسان آندولن کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے سامنے جس طریقے سے عیاش جیوی نام سے بول سکتے ہیں ایک جو ہے وہ آپریشن انہوں نے چلایا ہے جس کے اندر وہ اس بات کا کھلاسہ کر رہے ہیں کہ عیاشیاں ہوتی ہیں کسان آندولن کے اندر تین سو روپے میں کسانوں کو یعنی نخلی کسانوں کو لایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر زی ہندوستان کا وہ ویڈیو وہ ریپورٹنگ اور چینل پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر جہاں جس طریقے سے انہوں نے اس پر ریپورٹنگ کری ہے جہاں لکھا ہے زی ہندوستان کے آپریشن آیاش جیوی میں بڑا کھلاسہ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسان آندولن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آیاش جیوی ہے آپریشن آیاش جیوی کسان آندولن میں آیاشی سوشل میڈیا پر اس کے بعد لوگوں میں کافی غصہ اور کسان آیٹی سیل نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جس میں یہ بتا جاتا ہے کہ شام سالے ساتھ سے سالے آٹھ بجے تک جو ہے وہ ایک ہیشٹیک ٹرنڈ کیا جائے گا جس ہیشٹیک کا نام ہوگا زی ہندوستان دلال ہے آپ کی سکرین پر جیسے کہ یہ ٹویٹ آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس پورے معاملے کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے ان کے آندولن سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے تین مہینے پہلے بنگال میں چناؤ تھے اور ان بنگال میں چناؤ سے پہلے کسانوں نے بنگال میں دھابا بولا تھا اور مقصد ایک ہی تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ڈونٹ ووٹ فور بی جے پی ایک کیمپین چلتا الیکشن کے دوران جہاں لوگ ووٹ مانگتے ہیں ایک کیمپین ایسا چلا تھا جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ اس پارٹی کو ووٹ نہ دے یہ بھی ایک بڑا کیمپین چلا تھا جس طریقے سے یہ کیمپین چلا تھا اسی کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے جیسے کہ آپ کے سکرین پر یہ ریپورٹ دیکھیں جہاں اس بات کی آشنکہ ہے کہ وپکش کے نیتا نیتا یہ مان رہے ہیں کہ اگر یو پی میں کسان پھر سے گھسیں آئیں تو ہو سکتا ہے یو پی کے چناؤ کو کہیں نہ کہیں انفلوئنس کیا جا سکتا ہے کسانوں دوارہ آپ کے سکرین پر فارمرز ایجیٹیشن کین ہیو جیسے ایمپیکٹ ان یو پی الیکشن ساتھ ساتھ جس طریقے سے کسان دھمکی دے رہے ہیں یوگی عدت نات کو اور اتر پردیش کے چناؤ سے پہلے جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں فارمر یونئرز تھریٹن ٹو لانچ پانیش بی جی پی کیمپین اہیڈ آف یو پی الیکشن ویلٹرن لکھناو انٹو ڈیلی فارمر چیلنج ٹو یوگی عدت نات تو اب یہ ساری خبریں نکل کے آ رہی ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آنے والے وقت میں جو اتر پردیش میں چناؤں ہیں ان سارے چناؤں کو لے کر کے میڈیا ایک ایسا نیرٹیب بنانا چاہتا ہے جہاں وہ کسانوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ سی اے اے پروٹیسٹ کے دوران بھی ایسے ہی شوشہ گودی میڈیا نے چھوڑا تھا یہ کہتے ہوئے کہ پان سو سات سو میں مہلائے آ کر کے وہاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں جس کا پردہ فاش آلٹ نیوز نے کر دیا تھا لیکن پھر بھی ریپورٹیں رہ جاتی ہیں لوگ ان پر یقین کرتے ہیں آپ کی سکرین پر جہاں لکھا ہے کہ وائرل ویڈیو میں کلیم کیا جا رہا ہے شاہن باک کی جو لڑکیاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں اورتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ پانسو سات سو روپے لے کے کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ سمجھا جا رہا ہے ان ساری خبروں سے